السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھی تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں سب مل کر کے بیٹھ جائیں دیکھئے کہ ہم نے ابھی یہ چیز شدت کے ساتھ سنی ہے اور یہ چیز ہمارے سامنے شدت کے ساتھ آ رہی ہے کہ موبائل پر ایک ایپ یوز کرتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں ووٹس ایپ اس کی نئی پولیسی آئی ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا آپ کے فوٹوز یعنی جو کچھ بھی آپ کرتے ہو انٹرنیٹ پر وہ ہم کبھی بھی شیئر کر سکتے ہیں اور وہ تمام کے تمام چیزیں دنیا دیکھے گی جو ہم کرتے ہیں جو ہم فوٹو بھیجتے ہیں وہ سب دیکھیں گے یہ سب ووٹس اپ نے کہا ہے اور اس خبر کے آنے کے بعد آپ کو یقین نہیں آئے گا سب کے سب لوگ چھوٹے بڑے امیر غریب دیندار غیر دیندار سب بل بلا گئے ہیں سب کی جان نکلنے کو تیار ہیں پریشان ہیں بہت بری طریقے سے پریشان ہیں لیکن ساتھیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم نے جو کیا ہے اور ہم نیٹ پر ووٹس اپ پر کرتے ہیں اس کو سامنے لانے کی جیسے ہی بات آئی ہم اتنے بیچین ہو گئے ہیں کیا ہم نے سوچا کہ جب قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب کتاب لے گا آخرت ہمارے سامنے ہوگی سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا اس وقت ہمارا جو ڈیٹا ہے پوری زندگی کا وہ تو صرف انٹرنیٹ کا ڈیٹا انہوں نے لیک کرنے کی بات کہی ہے یہاں تھو زندگی کا ہر ہر عمل زندگی کی ہر ہر ایکٹیوٹی سامنے آنے والی ہے قیامت کے دن اس چیز کو لے کر کبھی ہم بیچین نہیں ہوئے کبھی نہیں بلبلائے کبھی پریشان نہیں ہوئے آخر کیوں کیا آپ کو اور ہم کو نہیں درنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن ہماری زندگی کی ایک 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 ایکٹیوٹی ایک ایک کام ایک ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا رات کی اندھیری میں کیا ہوا بلکل اندھیری گپ رات میں کیا ہوا عمل بھی ہمارے سامنے آ جائے گا پوری دنیا دیکھے گی اور جب ہمارے سامنے ہمارا نامہ عامل لکھا جائے گا بہت سے کام ایسے ہوں گے جو ہم نے اتنی تنہائی میں کیے ہوں گے کہ ہمارے علاوہ کوئی تھائی نہیں ماں پر لیکن اس کام کو دیکھ کر ہم چونک جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ کام تو ہم نے بڑی رازداری کے ساتھ کیا تھا بڑے سکون مطلب خاموشی کے ساتھ کیا تھا لیکن اس کے وجود یہ نامہ عامل میں لکھا گیا ہے اللہ نامہ عامل کو کیا ہو گیا ایسا ہم کہیں گے اور ایسا ہمارے سامنے ہوگا کہ آخر ایسے کیسے ہوا یہ تو بڑی خاموشی کے ساتھ ہم نے ایک کام کیا تھا اللہ ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارا سارا ڈیٹا سارے کام آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کیوں نہیں ڈرتے ہم کیوں پریشان ہوگئے ووٹس اپ نے اگر ڈیٹا کے بارے میں بات کہہ دیئے کیوں بلبل آگئے کیوں بے چین ہوگئے کیوں بے کلی کا عالم ہوگیا کیوں بے چینی کا عالم ہوگیا ہر کوئی پریشان ہے دوستو بزرگو ساتھیوں ہمیں سوچنا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس والی بات سے پریشان ہوئے ہیں ہم اس بات سے بھی پریشان ہو اس کے بارے میں بھی سوچیں اس کے تعلق سے بھی سوچیں کہ ہمارے ڈیٹا وہاں پر بھی لیک ہوگا وہاں پر بھی آئے گا وہاں پر بھی آئے گا نہیں بلکہ وہاں تو آ کر رہے گا وہاں کی شرمندگی وہاں کی ندامت اور وہاں کا جو عالم ہوگا کیا اس سے ہم بے خبر ہیں ہمیں نہیں پتا مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ہر جمعے کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو اچھے کام کرو احادیث قرآن کریم پوری زندگی یہ سنتے سنتے ہو گیا کہ قیامت کے میدان میں سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی سارا ڈیٹا ہمارا ساری پرائیویسی ہماری سارے پرائیویٹ ہمارے عمل سارے ہمارے ذاتی کام جو ہم نے چھپ کر کیے جو ہم نے کھل لم کھلا کیے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے جو ہم نے بند کمرے میں کیے سب کے سب قیامت کے دن سامنے آ جائے گئے تو عزیزوں دوستوں مزرگوں سوچنا ہوگا اس چیز کو جیسی بے چینی ووٹس اپ کے کہنے سے آئی ہے ووٹس اپ کی پولیسی چینج ہونے سے آئی ہے جس طریقے سے ہم پریشان ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم اس بات پر بھی پریشان ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے نامائے عامال میں ہر وہ عمل لکھ دیا جائے گا جو ہم نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کیا ہے زندگی کا کوئی عمل نہیں چھٹے گا خیری یہ کل مختصر سی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ